کرناٹک زلہ اتر کنڑا کے سرسی میں علمناک حادثہ پیش آیا ہے جہاں سیرو تفریح کرنے پہنچے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ڈوبتے معصوم بچے کو بچانے کی کوشش کے دوران خود ہی ڈوب کر حالات ہو گئے ہیں تفصیلات کی مطابق آج اتوار دوپہرباد قریب چار بجے یا اندوناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب سرسی کے بیرنبے گاؤں میں شلملہ ندی کنارے قریب پچیس افراد پر مشتمل ایک خاندان جہاں سیرو تفریح کرنے پہنچا تھا کہ کھیل کود کے دوران ایک بچہ اچانک ندی میں گر پڑا جسے بچانے کے لیے ایک لمحابی سوچے سمجھے بغیر کئی لوگوں نے ندی میں چھلانے لگا دی جس کے نتیجے میں ایک ہی کنبے کے پانچ افراد ندی میں گر پڑا جاں باق ہو گئے ہیں جبکہ ڈوبتے بچے کی جان بچا لی گئے ہیں حادثی میں جب آق ہونے والوں میں چواریس سالہ معانا محمد صلیم خلیل الرحمن صاحب بیس سالہ نادیہ نور آمد شیخ بائیس سالہ نبیل نور آمد شیخ چودہ سالہ طالب علم عمر صدیق ایک اور طالب علم اکیس سالہ مضبع تبصم بھی شامل ہے بتاہے جہرہے کہ گلشتہ ماہ خاندان میں ایک شادی کی تقریب مناقض ہوئی تھی جس کے بعد دلہ دلان کے ساتھ شادی کی دعوت اور سیر و تفریق کے لیے یہ لوگ یہاں ندی کنارے آئے ہوئے تھے اس بات سے بلکل بے خبر کہ یہی خوشی کا موقع ان کے خاندان کے پانچ افراد کے لیے وبالے جاند ثابت ہوگا اور یہ خوشی ماتب میں تبدیل ہو جائے گی بیرو رپورٹ ساحل آن لان نیس موسیقی